ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا اس کے پاس دو چیزیں تھی میں نے اسے کہا کہ اے بدماش یہ کیا دو چیزیں لیے پھرتا ہے کہنے لگا ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک چیز میں راک ہے میں نے کہا تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہنے لگا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پہ شہد لگاتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے لگے رہتے ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں تو جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا کہ اچھا راک کس کے لیے لیے پھر رہے ہو تو اس نے کہا اس راک کو میں یتیم کے چہرے پہ مل دیتا ہوں تو دیکھنے والے اس کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے ہیں لہٰذا کسی یتیم کو حکارت سے نہ دیکھیں بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھیں